ہیلو فرینز نمستے ویلکم بیک ونس اگین اون مائی چینل میں ہوں گرن دوستو آج میں آپ کے بالوں کے لئے ایک زبردست ہیئر ماسک لے کر گئی ہوں جس سے آپ اپنے بالوں کی کھوئی وی چمک واپس لا سکتے ہیں آپ کے بال بہت چمکدار بہت سلکی شائنی اور بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے دوستو اس کے ساسا تھی آپ کے بالوں کی لمبائی بہت ہی اچھی بڑھے گی آپ کے بالوں کی گروتھ بہت ہی اچھی ہوگی بے جان بے رکھے بالوں کو بالکل جان ڈال دے گی آج کا یہ دی آئیو ہے بہت ہی ایزی ہے ٹرائے ضرور کریے گا دوستو تو دوستو آپ کو آج کا دی آئیو بنانے کے لئے چاہیے ہوگا پکے ہوئے کیلے یعنی کی جو پکا وہاں کیلہ ہوتا ہے اکثر ایسے کیلے لے لینا جس کو لوگ نہیں کھاتے ہیں فیکنے کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں ایک دم کالے پڑے ہوئے کیلے سرے گلے کیلے جیسا بھی ہو ویسا کیلے لے لے میرے پاس اتنا زیادہ کلر چینج والا کالا تو نہیں تھا اس طرقی کا کیلہ ہے اسی کا استعمال کروں گی کیلہ میں کیا ہوتا دوستو کیلہ میں بھڑپور ماترہ میں پروٹین کیلسیم اگرہ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فردان ہوتا ہے ہمارے باروں میں بھڑپور ماترہ میں پروٹین دیتا ہے کیلسیم دیتا ہے اس کے ساتھ بھی آئرن کے بہت زیادہ زیادہ کونٹیٹی ہوتی ہے یہ سبھی چیزیں جب ہمارے بالوں کے ملتی ہیں تو ہمارے بال بہت زیادہ سوست سندر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کیلہ جو ہے بالوں میں چمک ڈالنے کا کام کرتا ہے جس طرح سے اسکین کے لئے کیلہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس پرکر کیلہ ہمارے بالوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے ہمارے بالوں کو نیچرل کنیشننگ کا بھی کام کرتا ہے کنیشننگ مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جو دو مہیں بے جان بال ہوتا ہے اس میں جان ڈال دیتا ہے اور آپ کے بال بہت ملائم سلکی شائنی لگتے ہیں دوستو تو یہاں پہ میں نے ایک کیلہ ہی لیا ہے ایک کیلہ سے ہی آج کا یہ میں ڈی آئی وائی کرنے والی ہوں ایک کیلہ کو کافی اچھے سے آپ کو یہاں پہ پیسز میں کٹ کر لینا ہے ویسے آپ کو اس کا جو ہے بتا دیتی ہے پیوری ٹائپ کا بنانا ہے آپ اس کو کسی پرکار سے بنا سکتے ہیں میش کر کے بنا لیجئے گرائن کر کے بنا لیجئے جیسا بھی من ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دو کیلے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال لمبے ہیں دو کیلے میں بہت ہی اچھی سوگا میں یہاں ایک کیلے کے ساتھ دیکھا رہی ہوں تو آپ کو من ہے دو کیلے کا تو دو کیلے کا لے سکتے ہیں تو فوق کی مددد سے میں یہ سب چیز سارے کیلاؤں کو میش کر رہی ہوں میش کرنا تو بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ پکی ہوئی کیلے ہو تو آپ اس کو آرام سی ہاتھ کی مددد سے کافی اچھے سے میش کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فوق کی مددد سے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سی یہ میش ہو چکا ہے آپ یہاں پہ اس کو اچھے سے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا والا گرائنڈر جار ہے مکسی جار ہے جس میں ڈال کر کے ایزی سے اگر آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اور بھی بڑیاں اپشن ہو جائے گا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فوق کی مددد سے کافی اچھے سے بہت ہی بڑیاں میش کر لیا یہ دیکھیں نزدیک سے دکھا رہی ہوں تو دوستو اس طریقے سے آپ کو بھی میش کر لینا اگر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایلویرا جیل ایلویرا جیل دوستو کیا کام کرتا ہے ہمارے بالوں کے لیے وردان تو ہوتا ہے میڈکل پروپرٹیز بھڑپور مادرہ میں ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے ہمارے بالوں کی گروت بہت ہی اچھی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے بالوں کی کھوئی بھی چمک جو ہے اس کو واپس لکے آتا ہے بلکل جو چمکدار جو بوزکتے ہیں سکین جو ہے ہمارے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے لمبا بہت زیادہ اچھا بناتا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لینا ہے ایلویرا جیل ایک جب مچ ایلویرا جیل لے لے دوستو اور اس کو اس میں ہی ہاں مکس کر سکتا اگر آپ کے پاس ایلویرا جیل نہیں ہے تو میں آپ کو ایک سامنگری اور بتا رہی ہوں جس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کافی ایڈ کر سکتے ہیں دوستو کافی سے بھی ہماری سکین کا جو ہے بہت اچھا جو سکین بولے بالوں کا جو ہے کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا بالوں کا رنگ تھوڑا کالا ہو جائے گا یعنی کہ نیچرلی آپ کے بالوں کو کالا کر کے بہت خوبصورت بنا دے گا آج کا یہ نسکہ تو کافی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایلویرا جیل نہیں ہے تو اب دوستو اس کو آپ کو پورے بالوں کے سکیلپ سے لگانا شروع کرنا ہے اور سکیلپ کے ساتھ آپ کے پورے بالوں پہ لگانا ہے یعنی کہ سکیلپ کے ساتھ پورے بالوں کی جروں سے لے کے شیروں تک اس کو لگا لی اس پرکار سے اور ایک جیسا ماسک ہوتا ہے ہیئر ماسک جیسا کام کرے گا آپ کے بال بہت ہی ملائم خوبصورت اور بہت ہی سلکی شائنی ہو جائیں گے آپ کوشش کریں کیلہ کو اچھے سے پیس کے لگائیں پیس کے لگانے سے بالوں میں چپکے گا نہیں اور جب بھی آپ اس کو واش کرو کوئی ایزلی آپ کے بالوں سے نکل بھی جائے گا میں نے یہاں پہ اس کو میش نہیں کیا تھا تھوڑا سا مجھے واش کرنے کے ٹائم پر پر برابلم ہوا تھا واش کرنے کے بعد بہت زیادہ چپکے چپکے رہ گئے تھے بالوں میں تو کوشش کریں اس کو بہت اچھی سے پیس لے جو بولتے پیوری فارم میں بنا کر کے اور اس کے بعد ہی اس کا استعمال کرے تو بہت ہی زیادہ بینیفیٹس ہوگا دوستو جس طرح کے ساتھ پورے بالوں میں لگا لیں سکیلپ کے ساتھ پورے بالوں پر لگا لیں اور پندر سے بیس مر تک ضرور لگا رہنے پندر بیس مر لگا رہنے کے بعد نورملی جو آپ جیسے شیمپو کرتے ہیں واش کرتے ہیں اسی پرکار سے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے جو بھی شیمپو میں بتاتی ہوں اسے شیمپو کو استعمال کریں اور بھی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو آپ کے بال کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا سبیکھ لینک میں ہمیشہ ڈسکرپشن میں ڈالتی ہوں اس طرح سے دوستو شیمپو کرنے کے بعد کافی اچھے سامنے بالوں کو واش کر لیا ہوا ہے آپ اس کو چاہے اس کو آرام سے دھو سکتے ہیں اس کا نورمل پانی سے دوستو آپ کو اچھے ساپنے بال کو رینز کر لینا ہے یا پھر رینز کرنے کے لئے ٹائم پر دھیان دینا پڑے گا اگر آپ نے کیلا کو پیس کی نہیں لگایا تو کافی اچھے ساپ کو کیلا کا جو بہت سارے پار سے جو آپ کے بالوں سے چپک جائیں اس کو نکالنا ہے اور اس کا کافی اچھے ساپنے بالوں کو سکھالے سکھالے بعد آپ کو بالوں میں کنگی گھومانا ہے اس سے آپ کے بالوں کی مضبوطی ہوگی بالوں کا ٹوٹنا کم ہوگا جرے جو ہے نہانے کے بعد اکثر کمجور ہو جاتی ہے اس سے اس ٹائم بال جارنے کے جھڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لئے دوستو آپ کو اچھے سکھالے سکھالے کنگی کریں پہلے بار کے اس تماز آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے بال بہت سندر ملائم خوبصورت ہو جائیں گے سلکی شائنی دیکھیں گے دو دوستو بے جان اور بے رکھے بال تو بلکل خدا میں ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائے کریں آج کا یہ ہیئر ماسک آپ کو کیسا لگا یہ بھی بتائیے کمنٹس کر کے اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر ویژیٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے سبھی کا لنک دسکرپشن باکس میں ملتی ہوں